آج کا بلوگ کوئی بلوگ نہیں آج کا بلوگ ہونے والی ایک کہانی کہانی سازاں پور کی دوستو بیسے تو سازاں پور نوابوں کا سہر ہے ہم پہنچے سازاں پور ایک روز ہمارے پاس ہمارے ماما زی کا فون آیا کیونکہ سازاں پور میں دسیرہ بہت زیادہ اچھے سیلیوریٹ کیا جاتا ہے انہیں پتا ہے میرا بلوگ چینل ہے تو انہیں کہا بانزے آپ سازاں پور آؤ اور یہاں کا میل ایک سپلور کرو دوستو ہم نے ٹرین پکڑی اور پہنچ گیا سازاں پ لیکن اس سے پہلے دیکھئے آپ یہ میں گھر سے نکل تو گیا تھا لیکن جب میں نے اپنا بلوگ سوٹ کرنے کی کیمرہ نکالا تو دیکھا بھائی میرا گوپرو ڈاؤن ہے میرے گوپرو ہوں بیٹری نہیں ہے لیکن میں نے کیا گوپرو بند اور رکھا زیم میں اور میں نے سوچا پہلے چلتا ہوں بڑے لی کچھ دن بڑے لی میں سپلینٹ کروں گا پھر اس کے بعد ہم چلیں گے سازاں پور اب میں پہنچا بڑے لی بڑے لی پہنچنے کے بعد میں نے مرس ارام کیا اور اگرے دن کی نومی تو آپ دیکھیں اب آگے اب بریلی میں کھالی ویٹے ویٹے ایک ڈھولک والا تھا جس سے میری نانیزی ڈھولک مڑوا رہی تھی میں اس سے ہی مزے لینے لگا مزے کیا میں اس سے پوچھنے لگا کہاں سے ہو کیسے ہو کیا کام کرتے ہو کیسا کیا ہے تو بھائی جو ڈھولک والا تھا وہ بھی گھبرا گیا وہ لے یہ کون ہے وہ لے بھائی یہ ریپورٹر ریپورٹر تو نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی میں ریپورٹر نہیں ہوں میں ایک بلاغر ہوں اور آپ کی ویڈیو میں یوٹیوب پر ڈالوں گا ہے تو وہ بہت زیادہ خوص ہو گیا ایکسائٹیڈ ہو گیا اور پوری لگان سے کام کرنے لگا بکاؤز میں بھڑے لی جاتا ہوں بہت ہوتا ہوتا ہوں بھی کہ وہاں پہ کچھ کرنے کوئی نہیں ہے تو انسٹالٹی میرا پلان منتا ہے کہ آز نومی ہے تو ہم کچھ ٹیمپلز ایکسپور کرنے چلتے ہیں دیوٹر سے مریفیہ چکلتے ہیں۔ ہم نہ یا 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 ہو cheerleader چونکے ہیں۔ ہم superstarifa میں نے ہوا میں شاتب انہیں مجھے باٹس اپ پہ میجی ڈالا ہے یہ نہیں کال کر دیتی تو ہم اٹھو ہی آتا تو ہم لوگ رات کو ہونے والا ہے کیرتن تو ہمیں فٹا فٹ جانا فٹا فٹ سے آنا ہے تو ہم اس سکوٹیز جانے والے تو چلتے ہیں اور نمبر بھی پہچاندو اگر ہم کھو جائیں تو ہماری انفرمیشن دیتے ہیں تو بھئیہ یہ ہے ہماری موسی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں موسی ما جیسی ہوتی ہیں تو یہ ما جیسی تو ہیں ساتھ میں یہ ہماری ایک اچھی دوست بھی ہے کیونکہ ہم اپنا حالے دل ان کو سنا دیتے ہیں اور یہ اپنا حالے دل ہم کو سنا دیتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ انہیں کے ساتھ بھرے لی گھومنے جایا جائے تو دوستہ ہم پہنچ گئے تھے منو کامنا مندر میں منو کامنا مندر سن کے میں نے سوچا کہ یہ مندر کافی زیادہ بڑا ہوگا لیکن جب مندر پہنچے تو دیکھا کچھ ایسا تو بھئی مندر تو مندر ہے چھوٹا یا بڑا کیا فرق پڑتا ہے اب ہم نے یہاں سے پرساد لے لیا تھا اور بھئی پرساد ہمیں بہت زیادہ مل گیا تھا تو دوستہ ہم نے یہ مندر تو گھوم لیا تھا اب ہمارا پلان بنا تھا سنسام بھومی ٹیمپل جانے کا جو کی کافی زیادہ ایکسپینسیب سا ٹیمپل ہے اور میرا فیوریٹ بھی ہے تو اب ہم کوتے فانتے پہنچ جاتے ہیں سنسام بھومی ٹیمپل میں دوستو یہ ٹیمپل کافی زیادہ ہانٹیڈ بھی ہے کیونکہ دوستو اس کی کہانی کے بارے میں اگر وات کی جائے تو یہ ٹیمپل بنا ہوا ہے سنسام بھومی کے اندر یعنی کہ اس کے پیچھے لا سے جلتی ہیں اور آگے کو یہ مندر ہے تو یہ مندر میرا فیوریٹ ہے اور یہ کافی زیادہ اچھا مندر ہے اور جب بھی میں اس مندر میں جاتا ہوں مجھے کافی زیادہ سکون ملتا ہے سو غیس فیلالا بھی ہم لوگ آ چکے ہیں بلیلی سٹی کے سنسام بھومی ٹیمپل میں بگاوز یہ ٹیمپل میرا فیوریٹ ٹیمپل ہے اور بھئی ہے اس کے پیچھے تھا مین مدہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنسام بھومی اور بھئی دیکھو اس میں لا سے بھی جل لیں اور اس کے ٹھیک پیچھے ہے یہ ہمارا بھولے نات کا مندر بھئی کافی زیادہ ہونٹڈ پلیس ہے لیکن ہی آپ کو کچھ ایسا ہے نہیں کافی زیادہ اچھا مندر ہے یہ تو بھئی ہے اسی کے ساتھ یہ پورا مندر گھومنے کے بعد ہم پہنچتے ہیں گھر اور اگلے دن صبح اٹھتے ہی دسہرہ ہوتا ہے اور دسہرہ والے دن ہم نکل جاتے ہیں سازاپور کا دسہرہ دیکھنے سازاپور تو فیلالا بھی میں اور موہی سمرات ہم دونوں جا رہے ہیں مارکٹ اور موہی سمرات کچھے میں ہیں بہت داد ہو دا ہے دوستو داڑ تو دوستو یہ ہے ہمارے ما مازی جو کی سازاپور کے ہیں رسطے میں ہمارے ما مازی ہے اور عوضہ ان کا ہے بلوگ منانا تو بھئیہ ان کا چینل موہی سمرات نام سے اور بھئی یہ کافی زیادہ حاسی دلاتے ہیں تو ان کی ہونا تھا داڑ میں درد اور ہم گئے ان کے ساتھ ان کو دوائی دلوانے ہیں اب یہاں پہ ماما زی اپنے داڑ کے درد کی دوا تو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں کا دسیرہ ایکسپلور کرنے کیونکہ دوستو ہم اتنی دور سے اترا خنسس ہزاپور یوپی میں دسیرہ دیکھنے ہی تو آئے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کے جو دسیرہ ہے اس کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں تو دوستو ہم پاہستے ہیں دسیرے میں تو بھائیز میرے پیچھے ہے سازانپور کا دسیرہ میلا اور یہاں پہ رابر اور میگنات دونوں رابر اور کمبرن دونوں لگے ہوئے ہیں جس کا آز دین ہونے والا ہے بکاؤز آز ہے دسیرہ آز ہم یہاں کا پورا دسیرہ ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ سازانپور کے کلچر کے حساب سے یہاں پہ جو دسیرہ میلا ہے وہ کیا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور دسیرہ کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے تو آز کے بلوگ میں کافی زیادہ مزا آنے والا ہے تو لاش تک بنے رہی ہے ابھی تو آگئے تھوڑا دن میں آگئے اور جو یہ رابر ہے اس کا دین رات میں ہوگا ابھی چلتے ہیں پورا میلا ایکسپلور کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس میلے میں کیا کیا ہے دوستو اب ہم اس میلے میں کھاتے ہیں سوفٹی کیونکہ مجھے سوفٹی بہت زیادہ پسند ہے میں میلے میں جاؤں اور سوفٹی نہ کھاؤں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میل آئے تو میلے میں ہر ٹائپ کے دکھانے ملتی ہیں اور دکھانے وزٹ کرنے کے بعد ہم کھاتے ہیں یہاں پہ بڑھیا کے بعد جو کی دوستو میرے کافی زیادہ فیوریٹ ہیں بچپن سے اور دوستو کافی زیادہ مزا آتا ہے ان والوں کو کھانے میں دوستو اس کے بعد پتا لگتا ہے کہ آج سہزاپور میں درگا مورتی بسرجن ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ درگا مورتی بسرجن بھی ایکسپلور کر لیا جائے تو گائز ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں سہزاپور کی جو درگا مارک کی سووہ یاترہ اسے دیکھنے اور ایکسپلور کریں گے آج پوری سہزاپور کی یاترہ اس سووہ یاترہ میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سفزی کے درسن ہوتے ہیں اس کے بعد بھائی کچھ لوگ اچھے سے پیٹریٹ سانگ پر ڈینس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ ایکسپنسپ سی مورتی دکھتی ہیں اور دوستو جو سب سے زیادہ مجھے حیران کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے یہ بندرزو کی حنوماسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور یہ بچہ بلکل بھی نیٹھ رہا ہوتا ہے اب دوستو دیرے دیرے میں یہ پوری یاترہ بجٹ کرتا ہوں اور دوستو کافی زیادہ مزہ آتا ہے اس یاترہ ہمیں کیونکہ دوستو یہ کافی زیادہ ایکسپنسپ ہوتی ہے اور دوستو کافی کافی نہیں نہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے اس یاترہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو جیسے کی یہ کریکٹر زو کی دارو چھوڑو کریکٹر تھا اس کے بعد دوستو مجھے دیکھنے کو ملتی ہے سپ برات اور سپ برات میں جو اگھوری ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اچھا اپنا رول کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو اس میں مجھے جو ہمارے گوڈز کے کریکٹر ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے لوڈ کشنا لوڈ راما اور دوستو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب درگا مورتی بسر جانے تو اس میں ملتی ہے ہمیں درگا ماں کی آرتی دیکھنے کو جو کی کافی زیادہ الگ انداز میں کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو اس یاد طرح میں جو مجھے سب سے اچھی چیزیں لگتی ہے بھائی یہ گھوڑے والا اور دوستو یہ کافی اچھا گھوڑے والا ہوتا ہے بھائی اور کافی زیادہ مزہ آ رہا ہوتا اور دوست اس کو بھی کافی جیدہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اس گھوڑے کو نچانے میں تو دوستہ میں اس کو دیکھتا ہوں یہ بار اور مجھ کو دیکھتا ہوں اور میں اس کی ویڈیو سوٹ کرنے لگ جاتا ہوں اب اوروں کو آرتی کرتے دیکھ ہم بھی چاوہ میں آز آتے ہیں ہم پکڑتے ہیں یہ آرتی کرنے والا برطن اور بھائی اس سے آرتی کرنے لگتے ہیں درگامہ کی حالانکہ ہم سے آرتی نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم پھر بھی آرتی کرتے ہیں اور کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ آرتی کرتے ہوئے علاقی مجھے ڈل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر نہ گر جائے جیسے کہ اس بندے کے اوپر گر گیا تھا اور دوستو ایک دو بار گھوما کے میں اسے باپس کر رہتا ہوں بکاؤس مجھے کافی زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اب دوستو اس صوبہ یاترہ میں بڑھتا ہوں آگے اور یہاں پہ مجھے کافی کافی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور دوستو میں پوری صوبہ یاترہ بژٹ کرتا ہوں اور مجھے کافی زیادہ مزہ آتا ہے اب دوستو رات ہو چکی ہوتی ہے اور دوستو ہم یہ صوبہ یاترہ بژٹ کرنے کے بعد پاؤس تھے ہیں باپس اپنے دسہرے میلے میں کیونکہ دوستو اب کچھ ہی دیر میں وہاں پہ راون پھٹنے والا تھا یعنی کہ راون کا دہن ہونے والا تھا اب ہم یہاں پہ جیسی پاؤس تھے ہیں ویسی ہم کو یہاں پہ الگ الگ طرح کی آتیس واجی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی مجھے کافی زیادہ انسپائر کرتی ہے بکاؤز یہاں پہ آتیس واجی کافی زیادہ اچھی طریقے سے کی جاری ہوتی ہے اور دوستو سامنے راون کا مو چلتا دیکھ میں اور بھی زیادہ سوکڈ ہو جاتا ہوں بھائی یہ کیسا راون ہے جس کا مو اور آکے دونوں چل نہیں ہے اب دوستو اس راون کا کچھ ہی دیر بعد ہونے والا تھا دہن اسی لیے یہ اپنا بابر مو کھول لاتا ہے کہ میرے موں میں تیر ڈال دو ایک سچن کو ملے گربیا کر کے اسٹیز کے پاس لے آئے اپنے اپنے بکاؤز اب بھائیہ یہاں پہ راول کا تو انت ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ راول اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ ہمارا بھی انت کرنے میں لگا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو آنچ ہوتی اتنی تیج میرے موں میں پڑھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے سنجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں اس کے بعد بھائی اسے چھوڑ کے ہم پاؤزتے ہیں او سی اف میلے میں اور بھائی او سی اف میلے میں کافی زائے کرتے ہیں وہاں پہ جب تک ہم پاؤزتے ہیں تب تک راول کا دہن ہو چکا ہوتا ہے اور دوستو ہم یہاں پہ آنے کے بعد پورا میلہ وزٹ کرتے ہیں اور یہاں کا جو میلہ ہوتا اس کی بات ہی الگ ہو رہی ہوتی دوستو لائٹنگ شٹم کافی زیادہ اچھا ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ اور دوستو جھولے بھی کافی زیادہ بی آئی پی لگے ہوتے ہیں اور جھولے کے ساتھ ساتھ جو موسم تھا وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہو رہا تھا او سی اف میلے کا اب دوستو میں او سی اف میلہ گھومتا ہوں اور او سی اف میلے میں مجھے دیکھ جاتی ہے بھائی بندوق کے دکان اور بچپن سے مجھے پسند ہے گنوازی کرنا یعنی کہ نسانہ لگانا دوستو اب مجھے جیسے گن کے دکان دکھتی ہے تو میں ماما سے کہتا ہوں کیوں نہ ہم لوگ نسانہ لگاتے ہیں اب دوستو میں اٹھاتا ہوں بندوق نسانہ لگانے کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھ سے ایک بھی گبارہ نئی فوٹتا ہے حالانکہ کوئی دکت نہیں ہوتا رہتا ہے اب دوستو اس میلے میں ہم پوری طرح سے انزوائی کرتے ہیں اور دوستو اس کے بعد ہمیں ایک ایکسپنسی بھی چیز ملتی ہے وہ ایکسپنسی بھی چیز آپ خود بھی دوستو یہاں آنند کا ویٹ دیکھیں گے اور ان کا بھوش ہی جانیں گے آئیوس کا آنند دکھانی ہے آئیوس نہ آ رہا آئیوس آئیوس دوستو آئیوس کا ویٹ دیکھیں گے ان کے بھوش میں کیا لکھا ہے یہ پوچھیں گے ان بھائیس آپ نے جو سکرن پہ بھی آنے والے ہیں چلو آئیوس بڑا خوش ہے اپنا بھوشش جاننے کے لئے اور یہ بھائیس آپ جو آنے والے ہیں یہ باتیں گے آئیوس کیا اپنا نمشکار آپ انچاس کلو ہیں انچاس کلو ہیں انچاس کلو ہیں آپ کے زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی نمشکار اسی کے ساتھ دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی سہزاپور کی کہانی کیونکہ میری ایک چھوٹی سی ٹریپ تھی اس کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوئی اگر دوستو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایسے ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ تک تکریب بائی بائی تھینکیو فور ووچنگ